دوستو میں عادل خان آزار غزہ اور اسرائیل کے بیٹ جو جنگ چھڑی بھی ہے پچھلے ایک مہینے سے یا ایک مہینہ تو اوپر ہو گیا وہ جنگ لگتار دائرہ اپنا بڑھا رہی ہے لیمنان سیریا عراق چھوڑ دیجئے یمن نے اٹیک شروع کر دیا ہے اور کس پر اٹیک کیا ہے اسرائیل پر نہیں اسرائیل کا جو سپورٹر ہے جو عام بھاشا میں اسرائیل کا پاپا کہہ رہا تھا امریکہ اس کا کروڑوں روپے کا بتیس ملین ڈالر کا ڈرون مار کر گرا دیا ہے پچاس ہزار ڈالر کی میزائل سے بتیس ملین پچاس ہزار سن رہے ہیں آپ ایران کی بنیوئی میزائل ہے جس سے مار گرایا ہے یمن کے ہوتی ویدروئیوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے ائر سپیس میں تھے جبکہ امریکہ یہ دلیل دے رہا ہے وہاں کی سینٹرل کمانڈ کی طرف سے دلیل آئی ہے کہ نہیں ہم انٹرنیشنل وارٹرز میں تھے ہم انٹرنیشنل سپیس میں تھے ہمارے اوپر آپ نے اٹیک کیا ہے اس کا موت اور جواب ملے گا یمن کا ہوتی کہتا ہے کہ بھئیہ ہم تمہارے لیے تیار ہیں ہم ہر اس طاقت کے لیے تیار ہیں جو اسرائیل کی بربریت کے خلاف نہیں ہے ان کے ساتھ ہیں جو غزہ کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں جو اسرائیل کا دوست ہے ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں ہوا کیا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ خبر دیکھ لیے او ایس آئی اینڈ ڈیفنڈر ہیں یہ آپ سرچ کر لیجے گا اسرائیل کے حمایت میں خبری اوہ والی لابی ہے تو یہ تو غلط نہیں لکھیں گے انہوں نے لکھائی کہ ایر فورس ایم کیو نائنے ریپر سرویلانس ڈرون وز ڈراؤن بای دہ ہوتیز علی اٹھوٹے کہ ایر فورس ایمریکن ایر فورس کا ایم کیو نائنے ریپر سرویلانس ڈرون جس کی آپ تصفیح دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ کلر کا ہے بہت شاندار ہوتا ہے یہ کروڑ کروڑ روپے کا ہے اسے جو ہے ہوتی ویدروئی جو ہیں یمن کے جنہوں نے اعلان کیا ازرائیل کے خلاف جنگ کا انہوں نے اسے مار گرایا انٹرنیشنل ایر سپیس میں یہ امریکہ کا کہنا ہے انٹرنیشنل ایر سپیس جبکہ ہوتیز کا کہنا ہے وہ ہمارے ایر سپیس میں تھے جو علاقہ ان کا قبضہ ہے وہاں اس کے اس پیس میں سے چیلنج کر کے چھتاونی دے دی دی کہ اب جو ہے ازرائیل کی ایسی کی تیسی تبھی سے یہ اس کے پیچھے پڑے تھے تو فیلال یمن کے اوپر جو یہ اٹیک یمن نے جو کیا ہے امریکہ کے اوپر بہت سے اب نئے طریقے کے جو ہے مرحلے پیدا کرے گا پورے میڈل اسٹ میں اور فیلال سپرنٹر ایکس جو جنگ کی خبریں چھاپتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک امریکن اوفیشل ٹولڈ الجزیرہ الجزیرہ کو ایک امریکن اوفیشل ایک ادھیکاری نے بتایا ہے کہ یمن کی کوسٹ کے اوپر ہوتی ویدھروئیوں نے امریکہ کے اوڑا رہے ڈرون کو مار گرایا ہے الجزیرہ کو یہ ایک امریکن ادھیکاری نے بتایا ہے اس بات کی پشٹی کی جا چکہ یہ پہلے تو ہم نے سینٹر کمارڈ کی طرف سے ہی آپ کو دکھا دیا تھا یہ وہ ہری میزائل ہے جو بہت سستی میزائل ہے جس نے یوں سمجھ لیجئے کہ خزانے میں چھید کر دیا ہے امریکہ کا ڈرون جو سب سے شکتی شالی ڈرونز میں سے ایک ہے جو سب سے مہنگے اور قیمتی ڈرونز میں سے ایک ہے اس کو مار گرایا ہے اس میزائل میں سربیلانس کے لیے لگایا گیا تھا وہ ڈرون اور میں نے لکھا ہے یمنی ہوتی شاوٹ ڈاؤن دا امریکن ایم کیو نائن ڈرون ایسے سکس میزائل ورث باتیس ملین باتیس ملین کا وہ ڈرون ایسے سکس میزائل سے ایسے مار گرایا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کیا اس وقت حالت ہے ان سبھی لوگوں کی جو اسرائیل کے ساتھ ہی ہیں اور یہ چار شاوٹس دیئے بھی ہیں سپنٹر ایکس نے کس طریقے سے وہ ڈرون جا کر اس ڈرون کے اوپر وہ میزائل لگتی ہے اور اس کے پر کھچے ہو جاتے ہیں تو یمن نے لیبنان سیریا ایراق میں تو حملے ہوئی رہے ہیں اسرائیل کے اوپر لیبنان کر رہا ہے یا پھر وہاں کے حزباللہ وہیں سیریا اور ایراق کے امریکن بیسس پر وہاں کس تمام ودروہی دل جو ایران سے کہتے ہیں جنہیں شائع پرابطہ ہتھیار ملے ہوئے ہیں وہ سب عملے کر رہے ہیں اور ادھر یمن نے کہا ہے تمہاری ایسی دیت ایسی فلاح یہ دائرہ ہلکے ہلکے بڑھ رہے ہیں ہاں وہ ممالک جو کہتے ہیں کہ بند کریں یہ کریں وہ کریں ہم غضہ کے ساتھ ہیں وہ فلحال مسلم ممالک کچھ نہیں کر رہے ہیں ان کے میوزک چل رہا ہے